بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا عاديلہ ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحدا وحده وحده لا شریک له ونشهد ون سیدنا ومولانا وعادينا حادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن احسن الحديث کتاب الله وخير القدي عدی محمد سلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدتة بدا وكل بدات الظلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسیق رسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمارا حتى اذا جاؤوها وفتعت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدیم صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسول النبی الكریم اللہم صلی على محمد وعلى آم محمد اے تھوڑا جا میک تو مڑا جاٹا ہو اپنی طرف کرو وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیه حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الہدہ فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام آزم پغمبر آزم اور پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معزدات وہنو عزیز طلبہ اکرام و معزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے رمضان المبارک دا سن دو ہزار گیارہ دا تیسرا خطبہ جمعت المبارک اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منصور فرمائے میرا طالب الامدہ انتہائی انتھک میند نال اور راتا جا کے دن رات سفر کر کے بیانات بھی کرنے ہوں دینے اور تیاری بھی مضمون دی اللہ دے فضل نال کرنے ہوں دیے اور مکمل تیاری دے نال جمعہ دی جناب جمعہ دے بیان واسطے جمعہ دی تقریر واسطے اللہ سونا اپنی رحمت نال اس میند نوں کابش نوں تو اڑے تشریف ریانے لوں قبول و منصور فرمائے لو بھائی آج دا میرا بیان اللہ دی توفیق نال مستحر کیتے ہوئے پروگرام دے مطابق دیتے ہوئے شیڈول دے مطابق آج میں بیان کرانگا اللہ دی مہربانی نال اہلِ تقویٰ کا مقام اہلِ تقویٰ کا مقام اختصار نال لکھ دیتا گیا ہے اہلِ تقویٰ کا مقام لیکن مضمون دا اصل محور اے ہوئے گا کہ اہلِ تقویٰ یعنی تقویٰ والے کون نے انہ دا مقام کیے تے مقام کی رہا ہے مقام کی رہا ہے گے تے ملے گا کہ میں یہ پورے دا پورا اہلِ تقویٰ کا مقام توجہ فرمانا درہا اللہ کو لے دعا گئے کہ اللہ صحیح صحیح بیان دی عیدِ بادثان و عمل دی توفیق عطا فرمائے پیارِ محبوب پیغمبر آمنہ دلال عرب دے درے یتیم شیمہ دے ویر اور چگہ دے پیر جنابِ محمد کریم صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامِ نامِ اسمِ گرامی آوے دودھ پاک پڑھے آجے صحابیہ رسول دینات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ دینات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ولیدہ نائے پھر محبت نال کہہ دینا ہے رحمت اللہ علیہ اِنَّا بَاطَانُو تُسِ زینِ ترکھیا جے انشاءاللہ بات بغیر تمہید دے شروع ہو گئی اہلِ تقویٰ کا مقام اللہ نے فرمایا ہے میں سورت زمر اور چوبیس ماہ چوبیس ماہ پارہ سورت زمر جناب تئیس ماہ پارہ ختم ہویا چوبیس ماہ پارہ شروع اور سورت زمردی عیت نمبر تہتر ختم اندر تلابت کی تھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَسِقَ الَّذِينَ تَقُو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنْتِ زُمَارَا پھر کہو ایک وری ملکے کہو سبحان اللہ اہلِ تقویٰ کا مقام ممولی بات تھی نا اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَسِقَ الَّذِينَ تَقُو رَبَّهُمْ وَسِقَ الَّذِينَ تَقُو رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنْتِ زُمَارَا فرمایا اوہ لوگ جیڑے تقویٰ اختیار کرنے والے اوہ نانو جنتِ قریب زمینہ دا جائے گا فرمایا زُمَارَا گروہاں دی شکل دے اندر جتے ہیں دی شکل دے اندر تولیاں دے کافلیاں دے حساب نال گروہ دار گروہ اوہ نانو جنتِ قریب لے اندھا جائے گا قرآن کے اندھا ہے حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتَ بُوابُهَا جو ہی جنتِ قریب آنگے جنتِ دروازے کھول دیتے جانگے وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُوَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ پتا چل گیا کہ تقویٰ والے ایک ویت اندر سارا میرا منمون سمٹ کے رہ گئے فرمایا تقویٰ والے کون اللہ کو لو ڈرنے والے اہلِ تقویٰ کون نے اور انہ دا کی مقام ہوئے گا کیوں نہ دا پروٹوکول سے کیوں نہ دا بہت بڑا اچھا مقام گیرا مقام اہلِ تقویٰ والے اہلِ تقویٰ دا مقام اللہ اکبر فرمایا گروہ دی شگل اندر جناب بہت بڑے بڑے کافلیاں دی شگل اندر تقویٰ والے انہو جنتِ قریب لے آنگا جائے گا فرمایا اتھے آکے لینہ نہیں لانیاں پیڑیاں لینہ آزر تے مجرم ہویا کر دینے تقویٰ والے انہ دا تے مقام بڑا آلائے اے تے جنت شہزادے انہ دا مقام بڑا بھلاند ہوئے گا میں دسنا اللہ دے قرآن دے حوالِ نال حدیثان دے حوالا جاتنا اللہ عرض کرانگا کہ اہلِ تقویٰ کا مقام کیے انہو لینہ نہیں لانیاں پیڑیاں گروہ دی شکل اندر جماعتان دی شکل اندر آنگے حتی اذا جاؤ گا جو ہی جنت قریب آنگے وَفُتِحَتَ بُوَا بُوَا اور جنت دروازے کھول دیتے جانگے وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُ هَا سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ اور جنت دربان کہہ گا سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ طِبِتُمْ فَدْخُلُغَا خَالِدِينَ اے جے مقام تقویٰ والے اہلِ تقویٰ یعنی تقویٰ والوں کا مقام سبحان اللہ کتنا بڑا مقامیں اور فرمایا ان لوگانوں جناب سلامتیاں کھول گیا پرشتہ جنت دربان کہہ گا سلامتیوں نے تو آڑے تھے آمن ہو گئے آئے تو آڑے واسطے اور فرمایا کیوں فِبِتُمْ چنگے رہے ہو خوب رہے ہو ہاں جی اللہ کو لو ڈر دے رہے جے نیو نا تقویٰ ڈر نہیں نا تقویٰ اللہ کو لو ڈر دے رہے ہو ہون تو آڑا مقام یہ ہو جی جنتیں کہ جنجے جے دے اندر ہمیشہ ہمیش تو آڑا مسکان تے ٹھکان آئیں کدھی جنتیں چو نکالیا نہیں جائے گا تقویٰ والے ادھا مقام اور تقویٰ والے جنت دے اندر کہن گے وَقَالُ الْاگلی آیت ہاں جی آیت پہلے میں سورة زمردی کتنے نمبر آیت دستی سیونٹی تھری کیوں جی ستہ تے ہتتر نمبر یہ اگلی آیت ہے سیونٹی فور یعنی چو ہتتر نمبر آیت فرمایا وَقَالُ الْعَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَادَهُ وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّوْا مِنَ الْجَنَّتِ نَتِ حَيْسُ نَشَاء واہ قرآن کیا اب سونا رنگ اختیار کیتا اللہ دے کلام نے جی جی اور کہنگے تقوی بالے جنت اندر داخل ہو گئے انہوں نے مقام مل گئے اپنے مقام تجا کر گیا کر گئے الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَذِي صَدَقَنَا وَادَهُ ہا جی ہم دا طریفہ او سللہ واسطے جس اللہ نے اپنا بادا بورا گر بکھایا وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ اور سانو زمین دا بارس بنایا او رَسَنَ الْأَرْضَ زمین دا ایچو جنتی زمین مرادے اور نال کہنگے نَتَبَوَوْا مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَاء اور اسی اپنا ٹھکانا بنایے مسکن بنایے جنت دے اندر جتے دل چاوے بھامے لانا دے اندر بھامے مالا دے اندر بھامے بالا خانیا دے اندر بھامے فیضاما دے اندر بھامے حواما دے اندر جتے دل کرے اسی اپنا ٹھکانا بنایے اللہ نے سانو کھلیاں چھوٹیاں دے دیتی ہمیں موجاں کرو کھاؤ پیو تہشاں کرو یہ آرام دا سکون دا اور بدلے دا مقامیں بدلے والی جگہیں اور اللہ فرمائے گا یہ ایمیں نہیں مل گیا فانیم عجر العاملین عمل کرن والے دا عاملین فانیم عجر العاملین عمل کرن دا عنام نعمہ نعمہ تا عنام عمل کرن دے بدلے چا عجر دے تہا اللہ نے بتورے عنام یہ تو انو جنت دے بالا خانے مل گئے جنت دے لان مل گئے جنت دے محلات مل گئے جنت دے بڑے بڑے بیڈ مل گئے فرش لگے ہوئے فرش بچے ہوئے اور جناب تخت بھی لگے ہوئے اور جناب اتے ہوراں بیٹھیاں ہوئیاں تو اڑے انتظار اندر یہ سب کچھ تو اڑے عملان دا بدل ہے دنیا تو اڑے واسطے قہد خانہ رہا دنیا چائشہ نہیں کی تھی دنیا نو اپنا مقام یابیدہ مہورت مرکز نہیں بنا لیا تسی اللہ فاللہ فرمایے گا میرے کوئے دردے رہے ہو تقویے والے ادائے مقام میں تقویے دا مفہوم تھوڑا جا غور نال سن لو تاکہ کہ بات سمجھنی سمجھاڑی میرے واسطے حسان ہو جائے جناب واسطے سمجھنی حسان ہو جائے کہ تقویہ بہت بڑے بڑے مفسرین نے محدثین نے علماء شیوخہ نے کرام نے انہا دیاں تفسیران کی تھی انہا دی وضاعت انہا دی تعریف کی تھی لیکن امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ انہا دی تفسیر میرے بڑے دل لگیے فرمادنے تقویہ اپنے نفسنوں گناہ تو بچا کے رکھنا اپنے آپنوں اپنے نفسنوں گناہ تو بچا کے رکھنا اور گناہ تو بچن واسطے چند ممنوع باتان جریہ جریہ ممنوع باتانے انہا نو ترک کرنا اور نمبر تین عیدی تکمیل واسطے کہ عیدی تکمیل واسطے تقویہ دی تکمیل واسطے چند جائز امور چند جائز مسائل نو بھی ترک کرنا چھڑنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کم کرنا اگر بریک نہیں نا دنیا دی خواہشات دی پھر تکویہ والی گال فضول ایک مندہ کہوے جی تکویہ 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 پھر تکویہ صرف لفظ ہی رہ جائے گا تکویہ دا مفہوم اندر نہیں اتنے گا اور حافظ عبدالسلام بھٹویہ نے بڑی پیاری بات کہی ایک میان اندر فرما رہے سن کہ اپنی خواہشات کو کم کیے بغیر تکویہ حاصل نہیں ہو سکتا اور گالے بھی ٹھیک ہے خواہشات رو کنٹرول کرنا یہ ہوئی تو روزے دا فلسوینا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے اس بات تے فرض کیتے گئے نے بندے دا کنٹرول ہے نظر دا کنٹرول کھان پین دا کنٹرول بونن دا سبان دا کنٹرول کنا تو گندی بات نو سون دا کنٹرول ہر معاملے سبر کرنا یہ روزے تو علاوہ چیزیں حلال روزے دی حالت اندر منع کر دیتیا گیاں انہیں تو رکھ جانا انہیں حرام سمجھنا جس طرح اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے تے اے دا مانا ہے سبر روزے دا مانا سبر ہے یہ نہیں سبر والا ہے فرمایا وَالصَّبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةُ اور سبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہے سبحان اللہ اے تقویٰ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے دا بھی فلسوائے تاکہ تُسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جدو بندہ سبر کرے گا کنٹرول کرے گا اپنی خواہشات نو کنٹرول کرن دا نام تقویٰ تقویٰ اللہ اکبر اللہ غور کرنا اللہ نے قرآن مجید اندر اس بات نو واضح طورتیں ارشاد فرمایا ہے اللہ فرما دینے تقویٰ والے ہو اے در اکلا ہن یہ تقویٰ والے کونے اہلِ تقویٰ او نادا مقام ہن یہ سورة زمردیات نمبر نو آگئی یہ نا ہی نمبر ہے تھے توجہ فرما ناظرہ فرمایا اَمَّنُ وَقَانِتُ فِي آنَا فرمایا اَنَا اَنَا اللہ اللہ فرما دینے کہ کیا او بندہ اَمَّنُ وَقَانِتُ سجدے کرنے والے خیام کرنے والے فرمایا اَحْضَعُ الْآخِرَةُ اور آخرت در دلن رکھنے والے وَيَرْجُونَ رحمتہ ربی اور اپنے اللہ دی رحمتی امید رکھنے والے اے لوگ نے تقوی والے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سوریاں اعلان کر دے ہو کہہ دے ہو میرے پیارے پیغمبر قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَا لا يَعْلَمُونَ فرمایا کیا جانن والے اور نا جانن والے برابر ہو سکتے میں تھوڑی جی آواز دے یار اے پتہ نہیں سلوڑی تیارے پورے نہیں ہندے کوئی فیدہ نہیں ہندہ روزیں سونڈوان دا کیوں بجلی پوری نہیں ہندی کم کر دا نہیں خطیب دی جان اگر روزیں نہ لکھ لی ہندی اچھ جناب کر دندہ اللہ اکبر اللہ جی بھائی میں عرض کر رہے ہیں اے درو ایک ناظرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جناب حنیب فرمایا اوہ بندے جڑے قائے تھی اوہ بندہ امن ہوئے قائے تھی انا اللہ جڑا بندہ قناہ تک دیار کر دائے اپنے اللہ دے سامنے جھوک جاندائے فرمایا رات دیا لمحات اندر رات دیا وقت اندر فرمایا سجدان و قائمہ فرمایا سجد کر دا ہویا اور قیام کر دا ہویا یحضر الاخرہ آخرت الاخرہ دا دلد ناخرہ دا دار دل دے اندر رکھ دا ہویا ویرجون رحمت ربی اور اللہ دیرحمت یمید رکھ دا ہویا اللہ نے فرمایا کو میرے مابو پیغمبر میرے نبیہ دے سردار پیغمبر میرے لات اور چہتے پیغمبر کہہ دے میرے پیارے پیغمبر حل یستہ اللہ یعلمون والذین لا یعلمون کیا جانن والے اور ناجانن والے ہنی قرآن سمجھن والے نا سمجھن والے کیا قرآن پہ عمل کرنے والے نا عمل کرنے والے کیا اللہ کو لڑھنے والے اور اللہ کو نہ ڈرنے والے کیا برابر ہو سکھ دینے کیا سجدے کرنے والے اور سجدیاں تو دور دولنے والے کیا قیام کرنے والے قیام تو دور دور بھر دولنے والے کیا حل یستہ مل یادینا یعلمون والذین اللہ یعلمون کیا برابر ہو سکھ دینے نہیں لے لے اللہ فرما دے انما یعظ انما انما یتذکر اولو الالباب فرمایا پھر اے سبق اکل والے آواز تے صرف اور صرف اے سبق اکل والے آواز تے فرمایا قل یا عباد اللہ دین آمن آمن تاقو ربا کم اگلیت اندر اللہ کریم اے سور زمرد آیات ناب دیس ہمیں تلاوت کر رہیان یعنی اللہ کریم اگلیت اندر رشاد فرمایا کہہ دیو میرے پیارے پہ عمر یا عباد اللہ دین اے میرے بند آمن تاقو ربا کم ایمان لیو تے اپنے رب کلو درو مخت کی بن جاؤ پر ہیز گار بن جاؤ لی 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 دین احسان فی حاد دن یا حسان بہتر دنیا دن دن دنیا دی بہتری کہ اپنے اللہ کو درن والے بن جان مطگی پریز گار بن جان و آرغ اللہ کی و آسیہ اگر تقوی اختیار کرنے دی بجا کر کے انہان دی زمین تند ہو جائے انہ نم مسئبتہ جان پریشان آجان فرمایا آرغ اللہ کی واسیہ اللہ دی زمین بڑی وسیع اٹھو ہجرت کر جان انہ انہ اوف ساب رون آج رغم بغیر حساب فرمایا پھر جیڑے لوگ سبر کر دینے یہ ہو جی متقی پرحیزگار اہل تقوی انہ باست اللہ نے عجر بغیر حساب دی رکھی آہ سبحان اللہ اہل تقوی کا مقام فرمایا قل اللہ امیر تو عابد اللہ کہہ دیں میرے پیارے بے عمر میلوں ہکم دیتا گیا صرف تو ہمی نہیں نبی آدھ امام بیا کر رہنے امیر امیر تو عابد اللہ مخل صلح الدین کہ مینی اللہ واسط خالص ہو جا مینو اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ کہہ دے سوڑیا کہہ دے کہ انی عمر تو مجھے بھی حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں لفظ اللہ مخلص اللہ الدین اسی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اللہ صرف تو خالص دل تو بغیر تقوی نہیں آسکدہ جس دل اندر اخلاص نہیں اوہ تے تقوی نہیں آسکدہ مخلص بندا ہوئے گا اوہ تے دل تقوی آئے گا تے تقوی آئے مخام کی تو سن دے پہ اللہ دی توفیق دے نال اے در اکھو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہنی میں اللہ نے عکم دیتا ہے کہ میں اللہ دی عبادت کر میں نبی آن نبی آدھا امام اور سارے جگ نہ لوں نہیں بلکہ سارے جہانہ نہ لو زیادہ اچھے مقام میرا مرتبہ زیادہ علم عمل اندر جناب مقام اندر درجے اندر رفت اور بلندی اندر سارا جان ایک پاس تے آمنا دلال ایک پاس تے آمنا دلال تا شان اچھا تے آلہ کیوں بھئی اللہ دے نبی فرما اچھے شان والا عید باوجود بھی امیر تا عبداللہ میں نومی حکم دیتا گئے کہ میں اللہ دی عبادت کر مخلص اللہ الدین میں خالص اللہ واسط ہو جا وان نال فرما وعمیر تن ال اکون اول المسلم اور میں نومی حکم دیتا گئے کہ سب تو پہلا مسلمان بناتے میں بنا سبحان اللہ اللہ دے نبی آمن دیل فرما دے عرب دے تن یتین فرما دے کہ میں نومی حکم دیتا گئے اے اے بھی نال حکم ہے کہ میں سب تو پہلے مسلمان سب تو پہلے متی تے فرما بردال سب نال زیادہ سجدے کرنے والا سب نال زیادہ لمبے قیام کرنے والا مبیر میرے کو کرنے والا سب نال زیادہ سجدیاں دے اندر اللہ دے ہنور رونے والا سب تو زیادہ فرمایا میں نال فرمایا قل انہی خاف انہی سید ربی عذاب یوم عظیم اور نال فرمایا کہ میں ڈر اللہ نے فرمایا کہ دے میرے پیارے پیغمر کہ میں در اپنے رب دی نہ فرمانی تو اللہ دے نبی نے فرمایا میں نبی ہو کے ایڈیا شانہ والا ایڈے مقام والا ہو کے میں اللہ دے نہ فرمانی تو ڈر نا کہ عذاب یوم الحظیم بہت بڑے عذاب والے دن تو میں امیدار لگ دائیں قل فرمایا اگلیت اندر قل اللہ عابد مخلص اللہ دینی اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے اللہ نے میں اکم دیتا ہے اللہ فرمایا کھو اللہ عابد مخلص اللہ دینی فرمایا میں عبادت کرنا اللہ واسطے خالص کر کے میرا دین او دے واسطے خالص دین او دے واسطے خالص فرمایا اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے ویرو اللہ تبارک وطالہ نے عید بعد متقبر لوگ اندہ تذکرہ فرمایا اہل تقوی متقبر متقبر نہیں اندھے تقوی والے وہ چھکے ہوئے اندھے اندھے انہا چاہج سی اور انکشاری اندھے تقوی متقبر اندھے جنہو خارون شداد اور حمان بولیا جندھے ابو جحل بولیا جندھے او متقبر آکرے ہوئے انہا لوگ اندھا تذکرہ کر کے انہا دا ٹھکانا او دا بھی بیان کر کے کیوں جو میرا بیان نہیں پھر اللہ کریم نے اگلی اگلی بارگو تعالی نے کہ یا عبادی فت قول اے میرے بندے ہو اوت متقبر لوگ سنا جنادہ تذکرہ ہو رہے سی اللہ فرمایا جنہے میرے بندے نے میں اپنے بندے انہوں کہہ رہے ہیں اللہ فرما دا یا عبادی یا عبادی اے میرے بندے ہو فت قول میرے کل و درو تقوی اختیار کرو انہال فرمایا والعظی نجتن نجتن ابو فرمایا نجتن ابو تاغو تا انہی بندو غا و انہی بو یا اللہ فرمایا او لوگ یہ تقوی والے نے تاغو دی باد تو بچ دے لے تاغوت شیطان دی عبادت تو بچ دے اللہ رحمان دی عبادت کر دے اور فرمایا وَأَنَابُ إِلَّا وَأَنَابُ لَهُمْ اِلَّا اللہ اللہ دے سامر رجوع کر دینے تقوی والے لَغْمُ الْبُسْرَا تقوی والے مقام لَهُم الْبُسْرَا انہ آوازت خوش خبریاں انہ آوازت خوش خبریاں سبحان اللہ فرمایا اللہ کریم خوش خبریاں نالی فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ فرمایا بَشَارْتَان دے دیو فَبَشِّرْ خوش خبری سنا دیو میرے ان بندیانو جیرے بڑے توجہ دے نال بڑے دیان نال غور نال ساڑی گال سوڑ دینے اللہ فرما دیا جیڑا میری گال قرآن ہے نا اللہ دی گال رسول دی گال اے بھی رب دی گال لے کیوں جی رب دی بات ہے فرمایا جیڑے قرآن سن دینے نا غور نال اور فرمایا فَيَتَّبِعُونَ اَسَنَا اور فرمایا اتباع کر دینے جیڑیاں بہترین اتباع کرنا اتباع کر دینے پھر چنگے طریقے نال سونی کر کے نماز پر دینے سجدے کر دینے تو مزاج ہمد ہے سونے سجدے کر دینے رکو سونے کر دینے سجدے سونے کر دینے اور فرمایا پھر سون تو بعد اتباع کر دینے بڑی اچھے طریقے نال چنگے اتباع کرنا اور فرمایا اے جیڑے تھے باس نہیں فرمایا اولئیک اللذینہ حداغم اللہ و اولئیکہ ہم الالباب فرمایا اے لوگ نے کہ جیڑے اللہ دی طرف ہدایت تے نے اور اے ہوئی لوگ نے جیڑے اکل والے نے اور نال اللہ نے گئی بات فرمائی سونے آ افا من حق حق علیہ کلمت العذاب سونے آ اگر اے نہ لوگاں تے جیڑے انکار کرنا والے اے نہ تے اللہ دے عذاب دا کلمہ یعنی عذاب جو اللہ دی طرف سچ اور پک ہو چکے ہوئے لکھیا جا چکے ہوئے کلمت العذاب گل سمجھا جے اگر اے نہ تے عذاب لکھیا جا چکے ہوئے فرمایا افا انتا تنقذ من فی النار کیا تسی بچا سکتے ہو انہوں جیڑا آگوچے ہائے اللہ اللہ نبی دی نہیں بچا سکتا نہیں نہیں نبی سوڑے جیڑا نبی دی آکھے لگتا انہوں اللہ بچائے گا بولو تیرا تقویٰ تیار کرتا انہوں کون بچائے گا اللہ بچائے گا اگلی ایت اندردانی اللہ نے فرمایا کیسا انتاز ہے یار قرآن پاک دا اہلِ تقویٰ دا مقام فرمایا لَقِمِ اللَّذِينَ اتَّقُو لَقِمِ اللَّذِينَ اتَّقُو رباہم لیکنوں لوگ جیڑے اللہ کو لڑھنے والے اہلِ تقویٰ جیڑے لوگ نے تقویٰ والے لوگ نے لَهُمُ رَفَتِمِ فَوْقِعَ پنجابی جناب مبنیہ بنا بنیاد ہے نا بنی ہوئی چیز سبحان اللہ فرمایا ایسے بالا خانے جو مبنیہ بنے بنائے انہا لوگا واسطے فرمایا اُنا بالا خانیہ دے اندر تجریم تحتیال انہار اور جناب انہا واسطے انہا دے اندر نیرہ چل دیاں اللہ خو اکبر اللہ اللہ اور جناب جاری میں نیرہ تلے چل دیاں وعد اللہ وعد اللہ اللہ دا وعدائی اور فرمایا اللہ تبارک وطالہ دا وعدائی لا یقل فل فل لا غلمی آد اللہ نال اللہ نال و سیادہ کون جڑا وعدہ پورا کرنوالا اور لوگوں نہیں مخالفت کردہ اللہ اپنے وعدیں دی اہل تقوادہ کی مقام اللہ تبارک وطالہ نے بنائے آل غرض اہل تقوادہ مخواہ مقام کیے اے در اکھنا حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ شیدنا عمر دا دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ اناد دور اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکو کارے بڑا ہی عبادت گزارے رہندا شہر مدینہ دیوچ کارے اور جناب اپنے باپ داوی بڑا خدمت گزارے تاجت گزار نوجوانے اللہ کو لو ڈرنے والا انہیں ہر روز نماز تاہجت دی پر دائتے مسجد اندر پانچ نمازہ پر دائتے مسجد اندر آندھ آئے اور جناب اپنے نماز پر دا نماز پر نماز تے آندھا ہے نا اللہ اکبر اللہ ایک دن نماز پر نماز تے آ رہے رستے دے اندر ایک لڑکی جناب اپنے دیتے فریفتہ ہو جان دیئے آئے دن پر گلانے بھی کوشش کر دیئے مگر اللہ والا ایتا زین اندر گماندائے دنیا پاکے گدر جاندائے جن ایتاں دے الفاظ اہمے قلی المؤمنین یا غزو انہ بسارہم مومنانو چاہیدہ اپنیا نظرہ چھکا کر کے رکھے اکل اللہ اکبر ان نظرہ چھکا کے اس سیدی تفسیر باندہ ہوئے ترجاندائے شیطان بھی او تھی ڈاکا ماردائے جس جگہ تے دولت ایمان والی ہوئے کیوں جی شیطان حدیث باہ کندراندائے بندے دے خون نال خون بن کے جناب گجی سمندر گردش کردائے شریعانہ دے ویچ گھم جاندائے اتنا زیادہ دلو دے مال تے اثر کردائے ایک دیو اے لڑکی بناو سگار کر کے جناب خون بنتان کر کے یہ دے سامنے آ جاندیئے یہ دے دلتے شیطان نے حملہ کی تا یہ دے دلتے کچھ کچھ اثر ہویا اس لڑکی دے کمرے وال یہ جناب داؤنا یہ کمرے وال چلنا شروع کردائے ایک قدم کمرے دے اندر دوسرا قدم کمرے تو بہرے یہ دے زین اندر قرآن دی ایت کھم جاندیئے اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْا اِزَامَسَهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَذَكَّارُوا فَائِزَا هُمْ مُبْسِرُونَ بے شاکو لوگ نیڑے تقویٰ سیار کر لیں دینے ایک گھری اپنے اللہ دا در دل اندر بیٹھا لیں دینے اگر کوئی شیطان دا چلا شیطان دے گروچو دا کو چلا انہاں نو برائی دی طرف امادہ کر لگے پسلان لگے اور انہاں نو بیکان لگے تے فرمایا تذکارو اپنے اللہ نو یاد کر لیں دینے فَائِزَا هُمْ مُبْسِرُونَ اُس سے ویلے چونک اٹھ دے لیں تڑپ جاندے لیں انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے لیں ایمانہ بندائے فَائِزَا هُمْ مُبْسِرُونَ اُس سے ویلے انہ دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے کی مطلب اُنہاں نو ہوشا جاندائے اور جناب ہجی اُس سے ویلے ہجی چونک اٹھ دے لیں ترب جاندے لیں نا اور فرمایا اس حیث دے پہنچیا غش کھا کے سمیم تے ڈگ پہندائے غش کھا کے سمیم تے گر گیا بے ہوشی دعلم تاری ہو گیا باپ نے کتنی دیر انتظار کرنے دے بعد ہم سایاں پروسیاں نو نا لے کے اے دی تلاش شروع کر دیتی لب دیاں لب دیاں وہے کیا دروازے تھے بے ہوشی دے آلم اندر پہ آ گیا اُٹھا کر کے لے گئے مو اندر چھٹے مارے اے میں جناب مو اندر چھٹے مارے ہج مو تے اور پانی پایا مو دی اندر اے درو جناب انہیں اکھا کھولیاں باپ پچھتا ہے بیٹا تینوں کی بڑی کہندہ ہے بابا اے جن جگال لائی پوری داستان سنا دیتی سنا دیا سنا دیا جدو یہ سہتے پہنچئے ان اللہزی لطاقوں رباہم ادامتاہم طائبوں من الشیطان تذکروں فائدہم مبصروں یہ سہتے پہنچیا غش کھا دی دگیا دگ دے دی جہاں نکل گئے اللہ اللہ اکبر اللہ یہ اہلِ تقوی والے لوگ میں کو یہ نوجوان تقوی والے اللہ کو لوڑھنے والے اتنا ڈریا کہ گردے دی جان لے کر گئی لوگ رات و رات دفر کر کے آ جاندے نے سویر خوئی حضرت عمروں پتا چلیا فرما دے نے مینو کیوں نہ دسیا کہندہ نے امیر المومنی تسان ساری ساری رات چوکی داریاں کر دے رہ جاندے لوگ آندے پیرے دیں دے رہ جاندے ہو اس واسطے جھا ٹاک لگی ہوئی سی اسی کیا نیند انسان تھی ضرورت ہے انسان واسطے فرض اور ضروری ہے نیند کرنا چلو جھا ٹاک لگی ہوئی ہے سستہ لین آرام کر لین یہ معمولی جا بندہ ہے انو اسی آپ دفن کرانے ہیں حضرت مردیاں اکھاں چوہاں حسوڑلتا ہے کہنے لوگوں اللہ کو لوگ ڈرنے والا بندہ بھلا قدر ممولی ہو سکتا ہے رب کو لو ڈرنے والا بندہ بھلا قدر ممولی ہو سکتا ہے دھلونی الہا قبری ہی میں نو دی قبر دے لے چلو حضرت عمر جا کے سرانے کڑے ہو گئے قبر دے کھول کڑے ہو گئے دعا کر رہنے لنبی چوڑی دعا کر دیا کر دیا آخر تے کہندے لوجوان تے لو گھبرانے دیلوں نہیں تیرے جائے لوجوانا واستے اللہ نے آکھے آئے ہم والی من خواب مقام ربی جنرات اللہ کو لوٹنے والا رب دے سامنے پیشون تو جڑا ڈر گیا او دے واستے اللہ نے دو جنتہ تیار کر رکھیانے ایدھوں گھے بھی آواز آن دیئے امیر علماء میں نیل ایدھے اندر کوئی شکل نہیں مینو میرے اللہ نے دو جنتہ تا فرمایا ہویا نے اللہ اللہ اکبر اہلِ تقویٰ کا مقام ایدھر وی کان ایک بندہ اللہ والا جناب اللہ والا حج کردہ پہ آئے بیت اللہ دا تواف کردہ پہ آئے آج تو بعد تے تواف اندر کی کہندے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریقہ لکا لبیک ان الحمدہ و النعمت لکا والملک لکا لا شریقہ اللہ اکبر اے تلبیہ پڑھ رہا ہے سارے لوگ تلبیہ پڑھ دے پھر دینے ایک بی بی انہیں اپنا بچہ کندے آتے رکھیا چکیا ہویا ہے ایدھر تلبیہ دی جگہ دے گھنڈی پھر دیئے یا کریم تیرا گدھرا ہوا زمانہ یا کریم تیرا گدھرا ہوا زمانہ یا کریم تیرا گدھرا ہوا زمانہ اے بندہ سونوالا گھنڈ ہے بی بی لوگ تلبیہ تے اے پڑھ دینے تُو کیڑا تلبیہ جوڑی پھر نہیں ہے میں نے اتنا پتا چل گیا ہے کہ تیرے تے تیرے رب تے درمیان کوئی محاملہ گدھرے آئے اللہ نے تیرے تے کوئی کرم کیتا ہے وہ نو یاد کر رہی ہے مگر میں نو ہی پتا لگے کیڑی گال لے کہنڈی اچھیا تُو شاں پچھ لیا ہے تے میں داس دینیا ساڑا کافلا انہیں کشتی اندر سوارے سمندر دیا تیہاں تے چا جناب پانی تے چل رہے آئے وہ زوردار تفان آیا تفان دے تھا پیڑے نال کشتی پہ کابو ہو کے ایک چٹان نال زوردار تھماکے نال ٹکرائی ٹکرائی اور کشتی بکھر گئی لوگ غرق ہو گئے سمندر اندر ایک پٹے تھے میں اور میرا بچہ نظر آیا دیچلے پٹے تھے یہ حبشی ان ناصل بندہ وہ نظر آیا انہیں پٹا دھکیل دیا دھکیل دیا میرے والے پٹے تھے قریب کر لے آئے جو ہی قریب آیا تے چھال مار کے میرے والے پٹے تھے آ جاندائے اس اوکھے لے لے مشکل وقت بھی اس بہی مان لے برائی دائرہ دا کر لیا کہن دی میرے دل اندر ترکیب آئی میں کیا بچے انہوں چھوٹکی بھارنیاں بچہ چلائے گا کمانگی انہوں چپ دے کرا چپ کر آن اندر میٹ دو میٹ لگ جانگے شاید اگلے میٹ اندر اللہ برائی کلو بچانے دا کوئی سباب بھی پیدا فرما دے لے اے ہویا بھی اسے طرح انہیں چھوٹکی بھری بچے نو بچہ ایک بھری چلایا رویا کہن دی اے سالمہ پہلے نو چپتے کروا چپ کرا پہلے نو اللہ اکبر ادھرو جناب انہیں جلدی لال بچہ مادی گچ گود نہ لو شاتھی نہ لو کھو کے سمنہ در اندر سوٹ جوڑے آئے کہن دی اے اللہ لِللہ اللہ لِللہ عیدے بعد اللہ کو لہ دعا کر دی اللہ جی نعنی کہن دی اے اللہ خواب اللہ اے جے ڈر اللہ دا اے جے تقوال اللہ اللہ کو لہ تقوال تیار کرن والی بی بی کہن دی اے اللہ خواب اللہ اللہ میں اللہ کو لہو ڈر گئی چلو بچے دی جدائی اے فی باس کر دیں دی اے انہیں کہن دی اے عزت باد جائے انہیں خواب اللہ جدو اللہ نے عزت بچا دی تھی حبشی انسل حبشی انسل بندہ حبشی بندہ بگ رولت تھا اس میں نے کہن دی اے الحمدللہ اللہ بچے دی جدائی دی پرواہ نہیں اللہ سوڑیاں میں تے شکریہ اس واسطے ادا کرنیاں میں نے گناہ تو بچا لے آئے کہن دی اللہ قدی عزت رو داغ دار نہیں ہون دیتا ارشاں والے آئے ہو جیاں جگہ تے تو ہی بچا سکنا ہے اور کوئی نہیں بچا سکنا ہے اللہ نے بچایا ہے تو ہون جناب پھٹے تے بیٹھی ہوئی نہ بچائے کیوں جی نہ کوئی آدم نہ آدمزاد نہ کوئی کھانا نہ تاہم واسطے کوئی چیزیں نہ کوئی جناب دکانہ لگیا ہوئی یہ تو کوئی چیز لے سکے نہ ناکلی بھکی ترے آئی پھٹے تے جناب کہن دیئے الحمدللہ الحمدللہ دنہ دنہ بعد پھٹا جا کے جنگلی اگلا کے دے اندر یہ جناب سمندر دے کنارے نہ لگیا چھال مار کے باہر ہو جان دیئے پتے کھان دی پھر دیئے درختہ دیاں جڑی بوٹیاں وہ نادیاں ٹینیاں چبا کے جنگلی بیر کھا کے گھٹلیاں موہیں درہ کے چوس کے کہن دیئے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ پتے کھا کے لئے کہن دیئے بھکھا نال کہن دیئے الحمدللہ گھا کھان دیئے تے کہن دیئے الحمدللہ خنہ دن آباد ایک کافلہ کشتی تے سوارے دوروں اشارہ کر دیاں دے دو تین چار بندیاں دی گجیش موجود موجود ہیں کوئی جھا جتے جانا چاندائے انہیں آکھا کھلی بھر دیئے کھلا بندہ تے شیطان دا پھندہ ہویا کر دے پتاری قدوں برائی لبر جاوے پھر شیطان دے کبزیں چاہ جاوے انہیں آکھا چلو عورتہ میں ہونگی ہے مرد بھی بہت زیادہ ہونگے برائی تو بچن دے امکان نے امکان زیادہ نے انہیں دوروں کپڑا ہلایا کشتی لنگر اندھا دوئیے اچھان مار کے کشتی اندر سوار ہو جان دیئے اوتھے کی ریکھ دیئے اوڈا ہو ہوئی بچہ موجود ہیں آئے او میرے لال چھندے کہہ کر کے بچے دے اتھے ڈگ پہن لیے بے ساختہ بے ہوش ہو گئی بسے دے ہوش اڑ گئے لوگانے جناب چیرے تے چھٹے بارے مو اندر پانی پایا عورتہ نے اور جناب کوئی عورت دیرد با رہی ہے کوئی جناب بازو دبان لگ گئی جو یہ نیا کھولیاں عورتہ گہلین بی بی انج لگ دا جہاں بچہ تیرا ہی ہوندائے کہندی ہاں ہاں بچہ میں رائے اس طرح ساری داستان سنائیے ترک کشتی والے کہندے نے ان ساڑے کولویں سن لے کہ ساڑا کافلہ بڑے سکون نال کشتی تے جا رہے کشتی بڑے سکون نال تہ رہیے اور نال نال چوڑی کمر والا جیدہ مو ندر نہیں آ رہیا سمندر دا کوئی جانورے سانو دا چیرا ندر نہیں آ رہیا سار ندر نہیں آ رہیا صرف چوڑی کمر والا جانورے وہ دی کمر تے بچہ اوٹھا چوسرے آئے اور اب غیبی آواز آ رہی سی بچے لو کشتی اندر بٹھا لاؤ ورنہ تو ہڈی کشتی ڈبو دیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اسے گندی ہے اسے معاملے نو یاد کر گے گے نیاں یا کریم تیرا گدرا ہوا زمانہ یا کریم تیرا گدرا ہوا زمانہ انہ سمجھائی اللہ نے اہل نہیں فرمایا وَسِقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَارَ اَهْلِ تَقْوَا مَسْلَا جناب عزیزِ مصر دے گھر دے اندر عزیزِ مصر خرید کر کے لے گیا اپنی بیوی نو کہندہ ہے زُو لے خان زُو لے خان بچے نو چندہ کھلانے چندہ پھلانے کہندہ ہے جناب حسائین فرانہ او نتا خیزدہ او الادا یا تیسا نو فیدہ ہی کوئی دے گا یا پھر جناب عزیان اپنا بیٹا بنا لے نیاں بیٹا بنا لے نیاں اور جناب ایچ کھوان دی رہی پھلان دی رہی جو جو جوان اون والے ہوئے جناب بالگون تے آئے نناں وہ دو روٹی کھلان دے بان لے اور کسے بان لے اندر کوٹھڑیاں جو بند کر لیں دیئے زُو لے خالے جان دیئے اگے تو اگے ساتھ تروازے او فستری نے لکھے اے تالے لا چھڑے لے ناں اور جناب اپنے خداواں تے گھرنا بھتاں دی پوجا کر دیئے انہا تے کپڑا پان لگیاں دیئے حضرت یوسف رادے امی ایک کی کر رہی ہے انہیں موتیت رکھیا کہن دیئے بماناک بناوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں بناوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں متبنہ بنانا لی رسمی سوا سے تے پیڑی ہے اسلام نے ختم کر دیتا ہوں بولا بیٹا اے لے پالک بیٹا بنانا اسلام اندر جہاز نہیں بہت بڑیاں برائیاں نے دے اندر اللہ اکبر اللہ پتر بنایا ہویا لیکن پتر تے ڈل گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے تے کیا میری ماں بڑی ہوئی ہے کہن دیئے امی ایک ہی کرنے لگئی ہے کہن دیئے ماناک بناوٹی مادیاں نظرہ بدل گئیاں کہن دیئے برائی دعویٰ دے لگئیاں کہن دیئے ایک ہی کر رہی ہے کہن دیئے میرے خدا نے انہا دی پوجا کر لیاں کدر میں نو اے جناب دیکھنا لین میں نو شرماں دیئے حضرت یوسف رمادنے زلیخان تیرے خدا تے چلیئے تلک سگزلے میرا خدا جڑا حلیم و برات صدوری سینیات بھیجانوالا عدو واداری انتا الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی ایک دن بوت والی چٹی چادر میں داغ دار نہ کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام فرمادرے میں عوضے تو کچھے کتھے لگاں عدو کہن دیرے خواہ لماد اللہ کہنا ہی چاند دینے اس ظالمہ عورت نے سچ مچ اب میں چھپا دیتا کہن دیئے قالت ہی تلک یہ یوسف میرے وال تک کہنے قال آباد اللہ انہو ربی احسانہ مسوائے انہو لا یفلے ہو ظالمون کہنے اللہ تیری بنا اللہ کو لو ڈر گئے اللہ فرمایا دوڑ میرے یوسف اللہ ہی تو دوڑ کے جانا گے پاسے اللہ فرمایا سوڑیاں میری بنا منگئے دوڑنا تیرا کم اور بچا لینا میرش والے خدا دا کم اللہ فرمایا دوڑ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے نال کہنے جان دینے اے بکھو اللہ تا دار اے جی اہل تکوہ تکوہ والے فرمایا کہنے جان دینے قال آباد اللہ انہو ربی احسانہ مسوائے انہو لا یفلے ہو ظالمون اللہ فرما دری زلع خاب باندکر قائد روازے وغلق تل وغلق غلق غلق تل بواب اللہ فرماوے اکو دروازہ باب اکو دھن ابواب ہو دی جمعہ زلع خان کئیاں والی ہو دے کئی دروازے یوسف اکو والا ہو دا اکو دروازہ اللہ فرماوے دوڑ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے زلع خان بھی دوڑی مگر دوڑ دوڑ برابر نہیں بول ذرا دوڑ دوڑ برابر نہیں زلع خان گناہ کرن واسطے دوڑ رہی ہے کیوں جی حضرت یوسف علیہ السلام تکوے والے نے نا وہ گناہ تو بچن واسطے دوڑ رہے نے میں کرنا بول کے دس اللہ دی مدد کے دے نال جیڑا گناہ ماں تو بچن واسطے دوڑے اللہ دی مدد ہو دے نال حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے اور جناب اللہ نے تے مزید تفسرہ بیان فرمایا اللہ فرما دے والا قد ہم مطبی و ہم نبی لولا اللہ برحان ربی یوسف علیہ السلام ایدر زلع خان زلع خان رادہ کر چکی سی یوسف ایرادہ کر لیندے اگر اللہ دی طرف وہ دلیل آجان دی برحان آجان دی کیمت لبران تو مراد مفسرین نے نبوت لکھے آئے نبوت یعنی نبی نہ ہمتے تے یوسف ایرادہ کر لیندے ایدہ مطلب ہے یوسف ایرادہ نہیں کی تا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم نے محفوظ فرمایا ہے اللہ نے بچایا ہے وہ تو جناب جیل اندر گئے جیل تے یوسف مانگ لے آپی اللہ یہ جڑیاں میں نوت بھلا دیا نے برائی طرف امادہ کر دیا نے یہ تو نالوں میں نو جیل چنگی ہے حضرت جیل اندر چلے گئے ننا وہ تو نکلے عزیز مصر بن گئے خزان عدم مالک بن گئے اور کہنے دیکھیں لے ہنجے نام ہنجے جڑا بادشاہ سی مصر دا وہ حضرت یوسف نو کہن دا یوسف بیتنو اپنا بنا لے آئے قالا انکل یوما لدینا مکین امیر حضرت یوسف علیہ السلام دے دیا حفاظتہ کرنا اے سارا خزان عدم مالک بن گئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارت اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْعَرْضِ يَتَبَوَّو مِنْحَا حَيْسُ يَشَا نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا بَمَّشَا وَلَا نُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرمایا اے یوسف نو سی کڑا پیارا ٹھکانا دیتا کتنا اچھا مقام عطا فرمایا یوسف نو اپنی رحمتہ نال نوازیا اور اللہ نیک لوگا اندھا تقوی والے اندھا عجر ضائع نہیں کردہ اللہ فرمایا وَالْحَجُرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اہلِ تقوی والے اندھا مقام فرمایا آخرت دا عجر بھی دنیا تے بھی تقوی والے اندھی ٹھاٹ بات کہوں جی کہ ڈاوچا مقام دیتا اللہ نے دنیا تے بھی ہیں پر آئے سامنے ہیں جی تیسری مرتبہ آندھے نے تکیندھے نے تصدق لینا پھر آوا کچھ امبر رکر گیا ہے رنگ گڑے ہوئے پر آہ تو پتا ہی نہیں سے ایوہالعزیز کہنے نے اے عزیزے مصر انہوں نے وجہ بھی نہیں پتا لگیا ہے پر آئے یوسف ہی ہے جنہوں نے اسی کھوئی سٹھ کے آئے ساں اللہ اکبر کہنے ہے یوسف کہنے نے اے عزیز اے عزیزے مصر تصدق لینا صدقہ ساڑے تے لگ دا ہے صدقہ ہی کر دے ساڑے تے اللہ اللہ حالوں پہ حال ہوئے ہوئے تے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے ہن جی زرہ برابر اپنے پیارے ہن جی بھائیاں دیئے بات ہن جی انہوں نے بڑی ہی شاک گدری بڑی تکلیف ہوئی کہ پر آمان دا حال ہوئے کہنے حضرت یوسف رو پہ تے رو کے کہن دنے بیریو یوسف دے بارے جان دے اور یوسف نال تے یوسف دے پر آہ بینی ہمیں نال تسی کیڑیاں کاراں کیتی ہیں انہیں گال کہنے دے نا اور نال کہنے دے نے از ان تم جاہلون جدو تسی جاہل سو پتہ نہیں سی جاہلت تو اڈے تے چھائی ہو اسی تے کہنے دے نے کیا تُو ہی تے یوسف نہیں کیا تُو ہی یوسف تے نہیں نا نہیں یوسف کہنے دے نے قَالَ عَنَا يُوسفُ وَعَاذَا أَخِينَ ہمیں یوسف بینی آمین میرا بھلائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللہ نے سا دیتے عیسان کی تہے اسے لے بھائی رو بے کہنے قَالُو تَاللَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا دیرِ اللَّهُ عَلَيْنَا تینو اللہ نے سانو ساڑے سارے آتے بڑیاں فضین تانجے چھڑیانے سارے آتے بلاد مقام عطا فرما دے تینے اللہ نے تینو یہ تیرے تقوی دا ملے یہ تیرے سفر دا ملے وَإِنْ خُنَّا لَخَاتِينَ اسی گناہگار اسی گندے حسین کارا حسین خطا کارا حضرت یوسف علیہ السلام کو لو بھراما دا رونا زیادہ پرداشت نہیں کیتا گیا اس سے ولے اُلا دے موچ جملہ نکل دائی پہ آئے حضرت یوسف کہنے سوڑے ہو رونا بند کر دے ہو تو آٹا رونا سڑے کو لو جریاں نہیں جاندہ کہنے قَالَ لَا تَطْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ جاؤ عام وافی ہے کوئی محفظاری سوڑے تو اڑے تھے اے جو تقوی والے ہیں سبر بھی ہندہ ہے اللہ مقام اچھا دیندہ ہے تو ناچہ حسنہ بھی ہندہ ہے کیوں جی اللہ تقوی اہلِ تقوی کا مقام اہلِ تقوی کون انہا دا مقام کی تے ملے گا یہ مقام ملے گا کن لوگا نسویاں نا اہلِ تقوی کا مقام لو جی میرا وقت بورا ہو گیا میں وعدہ کیتا سی اللہ دی میرے بانی نال انشاءاللہ پینتی منٹ دے اجھے چونتی منٹ ہوئے رہے میرے کول پینتی منٹ دے میں کیا سی تی اور پینتی منٹ دے درمیان ارجنٹ بریک لگ جا کرے گی الحمدللہ لکھی تے شان نال ماری تے امان نال خاتمہ امان تے فرما اللہ جی اس مرکز نرے دی دنیا تک آوات فرما یہ مدرسے دی بھائی بیسمنٹ مدرسہ جے مدرسہ یہ تھے زکاة فنڈ بھی کھل کے لگ سکتا ہے کو ساتھی دو چار دس لگ اپنی زکاة فنڈ چون ہی لانا چاہے تھے لگ سکتا ہے یہ مدرسے دا اتھے مسجد ہوئے گی تھلے مدرسہ ہوئے گا مدرسے دی مسجد ہے اس واسطے مدرسہ یہ سادہ بیسیکل توڑتے جا میں اسلامیاں طالب المادہ یہ تھے زکاة فنڈ لگے گا اپنے دوستانوں بہت زیادہ ترغیب دلاو اللہ تعالیٰ تو اڈیش محنت رو قبول فرمائے انشاءاللہ تو اڈیش دیونا جاندے جس طرح محال جنت اندر بڑھنگے ترغیب دلانا جاندے تو اڈیش انشاءاللہ بڑھنے چلے جانگے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رال انو پتایا پایا تکمیل تک پہنچانے واسطے اللہ سانو سانو توفیق دے کہ اسی رال کے انو پایا تکمیل تک پہنچائیے ساڑی جنت دا سما پیدا ہو جائے سما بن جائے اللہ دنیا آخر دیا بھنائیاں سڑا مقدر بنا جتنے میرے ویر آئے جتنے میرے روحانی ماما پہنا بچے بچیاں بڑی بڑی دوروں آئے چم کٹے لگے ہوئے اللہ سوڑے ہیں اس سارے ویریاں دے آنے نو قبول و ملزور فرما اللہ اللہ دنیا آخر دیا بھنائیاں آتا فرما اللہ سوڑے ہیں آج دے جمعہ ترہا پچھلے جمعہ بھی اگلا جمعہ جڑا آئے گا اس جمعہ بھی اللہ سوڑے ہیں جمعہ آلے دن موسم سونا تے پیارا رکھیا کر تاکہ دوستانوں اسی کام از کام چاننیاں تھلے تے بیٹھا سکے کرئیے اللہ رحمت فرمائی اللہ رحمت نال جناب اے پروگرام پیار تکمیل تک بہن جان جڑے شروع کی تے میں اللہ اس مدرسے نے دنیا آخر دیا تمام قسم دیاں کامیابیاں تا فرما دے یا اللہ مدرسے نے دن دوگنی راچہ گنی ترقی تا فرما دے عید موامنین اللہ تعمیر واسطے جو بچے ہیں دی تعلیم واسطے راشن واسطے اصحابان دے لے پیارے ہو یاد رکھیا کرو جو دو آپ پاٹا لیندے ہو طالب علمہ نوی یاد رکھ لیا جو دو آپ قدی گوشت کھان دے ہو طالب علمہ نوی قدی قدی میں انہیں دو بعد قدی جناب طالب علمہ واسطے بھی پیئی دیتا اور اس طرح جو دو آپ تسی کو چیز کھان دے پیندے ہو قدی بچے ہیں دا بھی خیال کر لیا کرو رال کے اگر سارے میرے سمیت رال کے اسی انشاءاللہ مدرسے دے طالب علمہ دا انشاءاللہ تامن کرانگے اتا اللہ بڑی این برکتان پائے گا سارے مال بھی بدن گے اور کلے بندے تھے بوجھوئے نہیں اندہ سارے بانڈ کے ماشاءاللہ جنت دا ہنجی سارے انہوں اللہ تعالی نے سونا مقام عطا فرما دینا ہے اللہ سنو تقوی والا بنا دے اخلاص والا بنا دے اللہ ریاض دکھاوے تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیر علیم اللہ جنہ جنہ نے جو تاہن کی تاہ انہوں اللہ کسی نے سو دیتا ہے اللہ انہوں لکھتا فرما اللہ کسی نے ہمی ہزار دیتا ہے اللہ کرو رہاں تاہ فرما جنہ جنہ اللہ دیتا ہے اللہ کئی گھنہ اس تو زیادہ ہے انہ درسک مال اچ برکتان تاہ فرما دے اللہ سارے نار راضی ہو جا ربنا تقبل منا انک انت السمیر علیم و تب علینا انک انت طواب الرحیم وصل اللہ علی نبی موسیقی